بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور تاحال کوئی مسیحہ ان تک نہ پہنچ سکا اسی حوالے سے ہم ذکر کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ذکر کریں سیلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب ہو بلوچستان ہو سندھ ہو خیبر پختونخواہ ہو یا پھر گلگر پرتستان ہر طرف ہی تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے ایسی تباہی جو پہلے کبھی نہ دیکھنے میں آئی دوہزار آٹھ کا جو زلزلہ آیا اس میں بھی اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ ہو سکی جتنی اس بار ہوئی اور عوام اس سہانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے علاوہ ابھی بھی خدشہ ہے راجنپور میں لیہ میں ڈیرہ غازی خان میں کہ ایک بار پھر سیلاب جو ہے آنے کا خدشہ بھی ہے سیلاب آ سکتا ہے اور سیلابی ریلے جو ہیں آپ بھی رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مکانات لاکھوں کی تعداد میں مکانات بلکہ تباہ ہو چکے ہیں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں فصلے تباہ ہو چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر انسانی جانوں کا زیادہ ہو چکا ہے اور جب بات کریں فصلوں کی اور مویشیوں کی ہلاک ہونے کی تو یقیناً کہت بھی آ سکتا ہے اور دیفنیٹلی پرائزز میں جو ہے وہ بھی انکریز ہوں گی اور انکریز بھی ہو چکی ہے ہوش و با اضافہ ہو چکا ہے اور یقیناً بات میں یہ کہا جائے گا کہ ہمارے پاس فیسے نہیں ہیں کہ ہم انفرسٹرکچر بحال کر سکیں اب بھی جو ہے غزائی قلت ہے جس وجہ سے مہنگائی ہوئی کوئی نہ کوئی جو سیاستدان مہنگائی کا بہانہ بناتے رہیں گے کہ یہ دیفنیٹی سیلاب ایک بنیاد بنا کر پیش کریں گے کہ اب جو ہے پیٹل کی قیمتیں بڑھیں یا سبزیوں کی قیمتیں بڑھیں یا ڈیلی جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان کی قیمت بڑھیں اس کے پیچھے جو ہے سیلاب جو ہے بنیادی وجہ بن چکی ہے تو اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارا ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ آشید عمر سب سے پہلے اپنے مہمان کا کریں گے شکریہ جنہوں نے اپنا حکیمتی وقت دیا سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا پروگرام میں سر بتائیے گا کہ سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی خوابی خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں آہ بات صرف تصاویر تقاریر اور فوٹو سیشن تک رہا چکی ہے تو بتائیں اگر اس طرح کے معاملات رہے تو حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جبکہ ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے آہ فرس طرح آدم آپ کا بہت شکریہ thank you so much آہ سیکنڈلی آہ اس وقت ظاہر ہے پورا ملک کے کرائسس سے گزر آئے اور نہ صرف پورا ملک کے کرائسس سے گزر آئے بلکہ یہ قوم آہ پیدر پہ سیلابوں اور اس طرح کے مختلف قدرتی آفات کے نتیجے میں جس طرح سے آہ سامنا کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آہ یہ قوم کے لیے بڑا فکر انگیز ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جب بھی سیلاب آئے ایک دفعہ نہیں آئے اس ملک کے اندر بہت سارے آہ ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب آنے کی وجوہات یہ یہ ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہے ان فیکٹرز کیوں پر ریپورٹس بنی ان فیکٹرز کیوں پر کمیشنز بنے یہ ملک آج کل کا نہیں بنا یہ پچھتر سال کی ایک پوری تاریخ ہے سیونٹی فائیو یئرز ہو گئے اس کنٹری کو ان سیونٹی فائیو یئرز میں جب جب سیلاب آئے اور انہی سیلابوں کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جو مشرقی بازو ہے بنگلہ دیج وہ بھی اسی وجہ سے الگ ہوا تھا کہ بیسک وجہ سیلاب تھی وہاں سیلاب کے بعد جو تباہی ہوتی تھی اس تباہی کی نتیجے میں جو وہاں پہ بیروزگاری آتی تھی وہاں پہ ایک کرائسز آتا تھا اور اس کرائسز کا جو لوگ مقابلہ کرتے تھے اور حکومتوں سے توقع رکھتے تھے وہ حکومتیں پوری نہیں کر پاتی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک احساس محرومی جنم لیتا تھا اور اسی کے نتیجے میں ایک پورا ہم نے دیکھا کہ ہمارا ملک بھی دو لخت ہوا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بلوچستان ہو جس طرح بلوچستان کے اندر ایک پوری تباہی ہو گئی ہے اور سندھ ہے وہ اسی طرح کے پی کے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومتوں کو ان کمیشنز کی رپورٹ کے نتیجے میں اور وہ جو تحقیقاتی کمیشنز نے بہت سارے فیوچرز پلین بتائے ان پلینز کی اوپر کوئی عمل درامت آج تک نہیں ہوا اور حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بڑی تباہی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پلیننگ کے حبودان ہے بلکل اب بھی حکمت تو آپ کو نہیں لگتا حکومت کو جب یہ خدشہ اور پہلے بھی جیسے کہ پیش گوئی دیفینیٹلی پیش گوئی کہی گئی تھی کہ اس بار مونسون کی جو بارشیں ہیں معمول سے زیادہ ہوں گی تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر سیلاب پر خدشہ تھا بارشوں کے معمول سے زیادہ ہونے کا بتایا جا رہا تھا تو کوئی حکمت عملی کرتے تاکہ ہم انسانی جانوں کے زیاد سے بچ جاتے اور اس نے بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہوتا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فلٹز آتے ہیں اس میں حکمت عملی ایک جو دو دن کی نہیں ہوتی اس میں ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے آپ جتنے قدرتی رستے ہوتے ہیں دریاؤں کے گزرنے کہ وہاں کیوں پر آبادکاریاں نہیں کرنے دیتے وہاں پہ پلازیں نہیں بنتے وہاں پہ شاپس نہیں بنتی وہاں پہ بازار نہیں بنتے اور یہ ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے پھر ایک پلاننگ ڈیمز کی ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہ کتنی تعداد کے اندر چھوٹے اور بڑے ڈیمز بنائے جائیں تاکہ ایک فلٹ آتا ہے اور اس فلٹ کی نتیجے میں ظاہر ایک کرائیسز جنم لیتا ہے اور وہ فلٹ جتنا پانی قدرت آپ کو اس کنٹری کے اندر بھیج رہی ہے اور ظاہر اتنا بڑا بنجر ایریا ہے زمینوں کا اس پانی کو بچانے کی ضرورت ہے اس کو سکیور کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اب آتے ہیں کہ موجودہ ظاہر ایک کرائیسز ہمارے سامنے ہے اور وہ آ چکا ہے تو اس صورتحال میں حکومت کو فوری طور پہ کرنے کے کیا کام ہے اور فوری طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس دو دن یا چار دن کا مارجن ہے اور مونسون کی جس طرح سے ایک پوری ویو ہے تو فوری طور پہ حکومت کو وہاں سے نقل مکانی کروانی چاہیے لوگوں کو فوری طور پہ وہاں پہ جو بزنس ایریاز ہیں وہاں پہ شاپس ہیں پلازے ہیں ان سے لوگوں کو وہاں سے فوری طور پہ نکالنا چاہیے اور فوری طور پہ جہاں جس حد تک ممکن ہے آبادیوں کو بچانے کے لیے وہاں آگے بند باننے چاہیے جہاں پہ ریت ہے جہاں پہ پتھر ہے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی مشینری ہے جس ایریے کے اندر زیادہ خطہ بڑھ رہا ہے وہاں پہ حکومت کو فوری طور پہ کوئی بند باننے چاہیے وہ بند آر ایری موجود ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں حکومتوں کی بہت بڑی غفلت ہے جس کے انتیجے میں لوگ دریاؤں کے اندر تک آبادیاں بنا چکے ہیں دریاؤں کے اندر تک ہارٹلز اور کالونیاں اور اس طرح کی چیزیں بن چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کے سلاب میں بڑی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس دریاؤں کے جو ایک قدرتی رستہ ہے اس کے اندر بھی فصلے بھی لوگوں نے ظاہر کاش کی اور آبادکاریاں بھی ہوئی اور اسی طرح آبادار اور باقی جیزیں بھی بنی بلکل سر آپ نے بجا فرمایا جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آبادکاریوں کا اور آپ بھی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات پیش آئے سر ایسا یہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب ان کو ہوش کے ناکھو نینے چاہیے کہ آگے جو ہے ایسی پیننگ کریں جو بیچ ہے جا دیہات آباد کرتے ہیں کہ جہاں سے اگر کوئی ایسی سٹویشن ہوتی ہے تو وہاں پر آبادی قائم نہ ہو لیکن سر ابھی تو یہ آ چکا جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ تو یہ آ چکا ہے آگے کی حکمت عملی ہمیں بنانے چاہیے سر اب یہ دیکھے گا پھر بھی لیکن جب یہ سلا بھوزر بھی چاہے گا تو وہاں پہ پھر دوبارہ سے یہ تعمیرات کریں گے صرف فصلے نگائیں گے لوگوں کو رہائشن نہیں دیں گے لیکن اپنے بزنس کے لیے یہ لوگ فیکٹریز بھی بنا لیں گے اور جو ہیں بزنس جگہیں بھی بنائیں گے سر جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی آپ کہہ رہے ہیں کہ امداد کے نکاروائیاں کرنے چاہیے امداد سر ابھی میری کل بات ہوئی کوئیٹا میں آم گزشتہ پانچ چھے دنوں سے مسلسل بارش ہے اور وہاں پر جو نیٹ ورک سسٹم بھی بالکل تباہ ہو چکے جبکہ پی ٹی اے کی طرف سے فری کالز کا بھی کہا گیا لیکن سگرلز جب نہیں ہے تو کالز کیسے ہوں گی کیسے ممکن ہوں گی سر وہاں پر ابھی تک کوئی حکومتی عہدے دار نہیں پہنچا وہاں پر امداد کا سلسلہ بلکل بھی نہیں ہے اور اگر حکومت ہی پہنچ پا رہی تو دیفنیٹلی ان جی اس کے لیے ذرا مشکل ہوگا یا امدادی جو لوگ ہوتے ہیں مخیر حضرات ان کے لیے زیادہ مشکل ہے وہاں پر پہنچ رہا کیونکہ آپ کو مشکل ہے تو آپ کو حکومت کو ایسی کیا سیجیشن دیں گے کہ حکومت کیونکہ وہ ہیلیکاپٹرز بھی یوز کر سکتی بہت سے ایسے راستے ہیں جو حکومت اختیار کر سکتی اور حکومت یہ وقت جو ہوتی ہیں وہ عوام کی ماں ہوتی ہے تو ان کا کام ہے کہ پہنچے جس طرح بھی ہے لیکن پہنچے اور متاثرین کی جو ہے مدد کریں سوال سبتائیے گا نوی سے دو تین چیزیں ہیں اور زہر ہے جب بھی فلٹز آتے ہیں تو بڑی پلیننگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈے بائی ڈے کے اوپر چیزیں کرنا شروع کر دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سہلاب کے بعد زہر ہے جو بلوچستان کی تباہی ہے اور بلوچستان کا جو زمینی رابطہ ہے وہ پنجاب سے کے پی کے سر سن سے مکمل طور پر کر چکا ہے تو ایسی صورت میں حکومت کو فوری طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ جتنے بھی وسائل ہیں وہاں پہ بروے کار لائے جائیں اور پنجاب سے یا کے پی کے سر یا سن سے جو انجیوز ہیں جو رفاہی ادارے ہیں جو دیگر لوگ ہیں جو وہاں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے تو ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے فسیلیٹیشن کسی حد تک بھی ممکن نہیں ہے اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ڈبلنگ ہو رہی ہے یعنی ایک ہی انجیو فار ایک زمبر میں الخدمت کی بات کروں گا الخدمت جو ہے ایک جگہ جاتی ہے وہ سیم لوگوں کو امداد دے کے واپس آ جاتی ہے اسی جگہ پہ ایک اور انجیو جاتی ہے اسی جگہ پہ ایک تیسری انجیو جاتی ہے چوتھی اور پانچویں جبکہ ایک ایسا ایریا بھی خالی رہ جاتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچتا تو یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ انجیو کے بیچ میں کوارڈینیشن قائم کریں اور وہ کوارڈینیشن اس طرح ہو کے فلان جگہ پہ امداد پہنچ چکی ہے فلان جگہ پہ امداد ابھی رہتی ہے اور یہ کوارڈینیشن پورے ملک کی لیول پہ ہونی جائی تاکہ ہم اس ساری آفہ سے جو باہر نکل سکیں ناظرین یہاں پر وقت ہوئی ہے بریک کا رہی ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین سر بتائیے گا کہ سلاب کی تباہ کاریاں جہاں پہ جا رہی ہیں آپ کا بتائیں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں انسانوں کا ضیا بھی ہو چکا ہے تو ایسے میں جو ہے ہوش اوبا مہنگائی نے جو ہے ایک دفعہ سے پھر سر اٹھا لیا ہے روز مرہ کیش آپ دیکھے تو اس کی قیمتیں جو ہیں آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں تو اگر دوسری طرف دیکھیں تو امدادی سرگرمیاں بھی جا رہی ہیں بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے ترکی سے تقریباً ساتھ جہاز جو ہیں پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ سلاب متاثرین کی طرف جائیں اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک جو ہے امداد اتنی نہیں پہنچے کہ ہم لوگ جو ہے پیٹ پھر سکیں ایک جو ہوتے ہیں ایک روٹی ہوتی ہے جو بنیادی ضرورت ہے وہ نہیں پہنچ رہی تو وہ امدادی سمان جو آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اگر مہنگائی نہ وہ عام شہروں تک جا رہے ہیں جو بچے ہوئے اور نہ ہی سلامتاثرین تک جا رہے ہیں اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک بات تو ہم پہلے ظاہر ہے سلاب کے حوالے سے کریں گے یہ ساری جو امدادیں آ رہی ہیں بیرونی اور جتنی اندر سے لوگ امداد کر رہے ہیں سلاب تدگان کے لیے وہ کہاں جا رہی ہے تو پہلی بات میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بیان کی وہ یہ کہ ظاہر ہے اس سارے معاملے کے اندر آپ کو کچھ پلاننگ پلاننگ کرنی ہوتی ہے پلاننگ انٹرمز آف کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ات نمبر آف انجیوز یہ ہیں اور یہ بڑی بڑی انجیوز ہیں جن کو لوگ خود حکومت کو کہنا چاہیے کہ حکومت جائے لوگ ان کو مدد کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آرمی موجود ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کے ادارے بڑے بڑے موجود ہیں تو ان سب کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے حکومت کو بٹھانا چاہیے حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے یہ کام ہو سکتا ہے کل کو پرسوں کو انجیو بھی اٹھ کے خود کر رہے اور ساری انجیوز کو ایک سٹیج کیوں پر کال کر لے اور وہاں کوئی میٹنگ کال کر لے اور اس میں ایک پلاننگ ڈیولپ ہو جائے کہ جس میں ڈبلنگ نہ ہو کہ فلان جگہ امداد پہنچ گئی ہے فلان جگہ اب امداد باقی ہے اور یہ جو سارا معاملہ آ رہا ہے یہ سارا معاملہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے یعنی نہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ کس ملک سے کتنی امداد پہنچی نہ حکومت یہ فگر آؤٹ کر رہی ہے کہ اس وقت کا ٹوٹل لقصان کا تخمینہ کیا ہے نہ حکومت یہ فگر آؤٹ کر رہی ہے کہ اس وقت کہاں کہاں پہ مکمل گھر طبا ہو گئے ہیں کتنے گھر طبا ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں اور جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی کہ فارغم سن کے اتنے ازلاع کے اندر ان کے اتنے گاؤں صفحہ سی سی مٹ گئے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے مداد کی ضرورت ہے اسی طرح بلوجستان ہے اسی طرح کے پی کے ہیں فلان فلان جگہ پہ یہ چیزیں ضرورت ہیں اور فلان فلان جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں فلان جگہ پہ ابھی تک نہیں پہنچے فلان جگہ پہ بھی تک پہنچنے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں ایک چیز تو یہ پہلا مرلہ تو یہ فگر آؤٹ کرنا یعنی آپ نے کم از کم سامنے ایک سٹیٹس سو لے کے آنا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کہاں پہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا فگر آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اگلے مرلے کے اوپر پھر بتانا ہے کہ اس جگہ پہ ہم اتنی امداد کی ضرورت ہے جو فوری طور پر دی جا سکتی ہے اس جگہ پہ اتنی ضرورت ہے ہمارے پاس اتنی امداد عالمی داروں نے دی ہے اتنی ممالک نے دی ہے اتنی فوڈ کی صورت میں آئی ہے اتنی پیسوں کی صورت میں آئی ہے اور جو فوڈ کی صورت میں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پر لوگ تک پہنچانے کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ مدد ہے دوسری ہے انڈائریکٹ مدد انڈائریکٹ مین کہ جب یہ لوگ فوری طور پر کیمپوں میں پہنچیں گے کیمپوں میں فوری طور پر ظاہر ہے کیمپی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلا مرلا ہوتا ہے ان کو کیمپوں سے نکال کے ان کے گھروں میں ایک رہائش دینا ان کو ایک باعزت جو ہمارا کانسپیشن بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو ایک آنر اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ موقع فرام کرنا تو آنر اور عزت کی زندگی یہی ہے اور حکومتوں کا فرض ہے کہ ان کو پھر وہ کیمپوں کی زندگی سے نکال کے اور یہ انجیو سے کریں گی ٹھیک ہے کیمپوں کی زندگی سے نکال کے ان کو جو گھر ان کے تباہ ہوئے وہ بنا کے دینے تو اس کے لیے ایک الگ حکومت کو جو ہے وہ پیکج دینا ہے حکومت نے کیا کام کی ہے کہ پانچ لاکھ فیکس کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت کر دیا ہے جب ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹوٹل آنے والی عالمی امداد کتنی ہے ٹوٹل انٹرنل امداد کتنی ہے کتنے لوگوں نے کتنی امداد کی اور حکومت کے پاس کتنا سرمایہ ہے لوگوں کو دینے کے لیے ابھی تک یہ تخمینہ نہیں لگایا جا سکا اور حکومت نے پہلی پانچ لاکھ فیکس کا اعلان کر دیا ہے آج ایک کمرہ پانچ لاکھ میں بنانا ناممکن ہے حکومت پانچ لاکھ میں ایک گھر کیسے بنا کے دے سکتی ہے اور کوئی فرد پانچ لاکھ میں کیسے ایک پورا گھر بنا سکتا ہے ایک ایک چیز تو یہ ہے اور پچیس ہزار فیکس ویسے فوری طور پر امداد کا اعلان کی ہے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک کسی کی پاس یہ پچیس ہزار نہیں پہنچا کسی کی پاس نہیں پہنچا اچھا دوسرا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر اکی پی کے اندر پی ٹی آئی کے حکومت ہے پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت ہے عمران خان صاحب نے حکومتوں میں ہونے کے باوجود حکومتوں کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا انہوں نے خود سے ایک ٹیلی سان کال کیوں پر لوگوں کو لیا اور پانچ سو کروڑ جمع کیا پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے میرا کوئسٹن یہاں پہ یہ ہے بینگ ای لائر فگر اوڈ کریں کہ وہ پانچ سو کروڑ کہاں پہ جمع ہوا ہے کیونکہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں دوں گا پانچ سو ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ پندہ کروڑ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ لوگ نہیں دیتے بات میں اندر تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا پیپر ورک نہیں ہے یہ ایک ہوائی بات ہے کہ پانچ سو کروڑ جمع ہو گیا اگر میں مان لے تو کہ پانچ سو کروڑ جمع ہو گیا تو ٹوٹل ایفیکٹیز بھی پانچ سو کروڑ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہر بندے کو ایک ایک سو کروڑ فوری طور پر دے دینا چاہیے پھر تو پھر تو سارے لوگ اپنے پون پر کھڑے ہو جانے چاہیے تو مسائلی ختم ہو جائیں تو یہ مطلب شعوری بات ہے کہ جو پوچھنے کی ہے کہ جناب پانچ سو کروڑ آیا تو پھر تو فوری طور پر مطلب پھر تو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو فوراں پہنچنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے حکومت حکومت کی بھی جو فگر آؤٹ چیزیں ہیں جو حکومت جو امدادیں دے رہی ہے جو حکومت جو چیزیں ہمارے سامنے لے کر آ رہی وہ بھی اس طرح قابل تحسین نہیں ہے نہ ہی تحلی باقشیں ہیں حکومتوں کے کرنے کے کام بہت تھے ان کے ہیلیکاپٹر جو ہے وہ گراؤنڈ صاف کرنے پر استعمال ہوتے رہے ان کے ہیلیکاپٹر جو ہے وہ میچز کرانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ٹیموں کو لانے کے لیے استعمال ہوتے رہے فضائی جو ہے وہ کرتب دکھانے کے استعمال ہوتا رہے میرا کوئیسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ جب قوم مر رہی تھی کون کے بچے مر رہے تھے پانچ لوگ دریا کے بیچ کھڑے بے تھے کال کر رہے تھے بھائی بھائی تھے ان کو مدد کو کوئی نہیں پہنچا اور یہ زیادہ سانیہ ہے سر جیسے کہ آپ نے ذکر کے اسے والے بلکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے ریس کیا کہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے پانچ لاکھ کا اعلان کر دے چلیں آپ پانچ لاکھ دے بھی رہے ہیں لیکن پہلے سسٹم تو کریں کہ کس کس کو کتنی ضرورت ہے ہمارے پاس جو امداد آئی اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہاں کہاں پہ کتنی ضرورت ہے وہاں پہ پہ پہنچانا کس طرح ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے اور حکومت کو اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے سر بتائیے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فصلے تواہ ہو گئے ہیں ڈیفنیٹلی کہت کی صورت ہوگی اور چیزوں کی ڈیمانڈ سپرائی اور ڈیمانڈ میں جو ہے وہ کافی گیپ آ جائے گا تو ایسے میں حکومت کو کوئی حکمت عملی نہیں اپنانے چاہیے کہ اتنے اکدم سے آگئی عوام جو ہے پیٹل کی آہ پرائسز کی چکی میں پیس رہی ہے اور اکدم سے مہنگائی عام روز مرہا کی چیزوں میں اتنی مہنگائی ہو جائے گی تو خریب امام ایک دو سلاب زدگان مر رہے ہیں بچارے پھر جو باقی رہ گئے ہیں وہ لوگ مہنگائی سے مر جائیں گے اور سلاب زدگان ڈیفنیٹلی ان کو بھی جو ہے چیزیں مہنگے داموں خریدنی پڑیں گی تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ حکومت کو کیا حکمتی عملی جو ہے فوری طور پر اختیار کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے میں یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں بھی ایک دیاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوئے لوگوں کا فصلوں کا اچھا اس سے آؤٹکمز تو بہت سارے آئیں گے اس کے ریزلٹس تو بہت سارے آئیں گے کہ جو ابھی تک فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا فصلیں جو تباہ ہو گئیں حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ فوری طور پہ بڑے عالمی اداروں کی اس میں مدد لے اور سہلاب کے فوری بعد جو شارٹ ٹمز فصلیں فوری طور پہ ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر پروڈیس ہو سکتی ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے جو ہے وہ زندگی کے پر کھڑا کر سکتی ہیں اور فوری طور پہ ملک کے اندر مہنگائی کو اور اس توفان کو کنٹول کر سکتی تو حکومت اس طرف آنا چاہیے پہلی تو یہ پلیننگ کرنی چاہیے کہ جو سہلاب کے بعد جیسے پانی نیچے بیٹھے گا تو حکومت کو کون سی فصلیں ایسی لوگوں کو کاش کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے جو فوری طور پہ ملکی ضرورت کو بھی پورا کر سکے جو فوری طور پہ لوگوں کے جو ہے وہ سٹیٹس بھی آپ کر سکے اب باتیں دوسری طرف کہ مہنگائی کا امپیکٹ کیا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ فوری طور پہ ابھی بھی امپیکٹ پڑ چکا ہے آپ کا پیاز ڈھائی سو چار سو سے کراس کر چکا ہے آپ کا ٹرمارٹر اور سبزیاں بہت سے بہت امپر جا چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی انہی فصلوں کی تباہی کی صورت میں یہ ابھی تک جو اضافہ ہوئے وہ ہوا ہے اچھا اب سیکنڈ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں میں جانتا ہوں کہ لئیہ کا علاقہ ہے بھکر کا علاقہ ہے ڈیرہ غادی خان کا علاقہ ہے راجنپور کا علاقہ ہے فازلپور کا علاقہ ہے یہ سارے ایریاز ہیں سندھ کا علاقہ ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بڑی تعداد کے اندر ڈالیں کاشت ہوتی ہیں جہاں پہ ڈال مون کاشت ہوتی ہے جہاں پہ ڈال چنہ کاشت ہوتی ہے جہاں پہ یہ ساری یہ لو بیا اور یہ سب پورے ملک کو سپلائی ہوتا ہے بہر بھی سپلائی ہوتا ہے تو جو غریب لوگ ہیں یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امیر تو گوشت پہ گزارہ کر لیں گے امیر مہنگی سبزی خریر لیں گے تو جو غریب بچارہ گھر میں تیس دن میں بیس دن ڈال بناتا ہے وہ ڈال مہنگی ہو جائے گی اور ان ڈالوں سے نکلنے والا آئل مہنگا ہو جائے گا تو خوردنی آئل مہنگا ہوگا یہ ڈالیں مہنگی ہوں گی اور یہ ہوششل با اضافہ جو آنے والے وقتوں میں حکومت کو ابھی سے اس کے لئے بجٹ آناؤنس کرنا چاہیے تاکہ حکومت جو لوگ ہیں ان کو ریلیت دیا جا سکے اور ان کو سبسیڈی دی جا سکے سر ابھی بھی جیسے کہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں سے آباد کی جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آتے ہیں وزرائے آتے ہیں اگر دیکھیں صرف خیبر پختون خواہ کی اگر دیکھی جائے امران خان کی وہاں پر حکومت ہے تو لیکن وہ بھی صرف فوٹو سیشن کرواتے ہیں امداد نظر نہیں آتی تو اگر امران خان اتنا عوامی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایٹ تیز جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر تو پروف کریں لیکن اگر دیکھا جائے ایزا سیاستدان ایزا عوامی لیڈر وہ پاکستان کی پوری قوم کے لیڈر ہیں نہ کہ صرف ایک صوبے کے لیڈر اس حوالے سے کہیے گا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کو فوری طور پر یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس سیلاب اور فلڈ کی صورت میں جب آپ کے پاس دو صوبوں کے اندر حکومتے ہیں امران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں تو فوری طور پر کرنے کے کام یہ تھے کہ آپ سرکاری آفیسز کے اندر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں جو پیٹرل ریوز ہو رہا ہے جو وہاں پہ سرکاری مشینری میں خام خاکہ کے استعمال ہو رہا ہے اس کو بند کرتے آپ فوٹو سیشن سے اجتناب کرتے آپ مفت کی میٹنگز جو ریکال کرتے ہیں بار بار ان سے اجتناب کرتے وہ بتاتے کہ جناب ہم نے اتنا خرچہ کرٹیل کر کے یہ سلاب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عام بندہ بھی جو شعور رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ حکومتوں میں بہت سارے اخراجات کے مختلف تخمینیں ہوتے ہیں اور مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں آپ اخراجات لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسے پروجیکٹ جن کو فیوچر کے اندر ایگزیکیوٹ ہونا تھا یہ کر سکتی تھی حکومت عمران خان کی دونوں صوبوں کے اندر مرکز کی حکومت بھی کر سکتی تھی کہ ہم نے یہ فیوچر پلانس کرٹیل کر دیئے کٹ کر دیئے بند کر دیئے اور ان کے اندر جو ہم انویسمنٹ کرنے جا رہے تھے جو ہم نے ورلڈ بینک سے پیسہ لے لیا فارغنبر یا سٹیٹ بینک سے ہم نے ریلیز کرانا تھا یا کسی اور جگہ سے ریلیز کرانا تھا وہ فوری طور پر ہم نے فلٹ بکٹیمز کو جائے وہ دینے کا اعلان کیا ہے اسی طریقے سے حکومت دیکھیں اگر ایک الخدمت کی میں بات کرتا ہوں سیلانی فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہوں اسی طریقے سے ایدی فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہوں یہ تین چار بڑی انجیوز ہیں تو الخدمت کے پاس پورے پاکستان کے اندر پانچ لاکھ سے زائد رضاکار ہیں جو فری اس کی اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں سیلانی کے پاس اسی ہزاروں رضاکار ہیں اور ایدی کے پاس ہزاروں رضاکار ہیں جو موفز کے اندر ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان لوگوں نے فوری طور پر جو کام کیا ہے ان انجیوز نے انہوں نے جو وہ ڈریکٹ سپورٹ کر رہے تھے فیملیز کو کچھ وہ بند کی جو وہ سٹوڈنٹس کو فوری طور پر سکالرشپ زیرے تھے وہ بند کر دی ہے جو فار ایمپل کوئی سڈن ایوینٹ تھا اس طرح کے ان کے اوپر جو ان کی ایک فنڈز جا رہے تھے وہ بند کر دی ہے اور ساری کی ساری انہوں نے مشینری اپنی انجیوز کی اس فلڈ کے اوپر لگا دی حکومت کے پاس لوگ بھی ہیں وسائل بھی ہیں انجیوز بھی ہیں پیسہ بھی ہے سرمایہ بھی ہے لیکن اس وقت کسی قسم کی کوئی سولیڈ پلیننگ ہمارے سامنے نہیں ہے آخر میں مختصرا اس کا جواب دیجئے گا بہت سے علاقوں میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو باثر افراد ہیں وہ اپنے علاقوں میں آنے سے جو سلاب ہے اس کو روک رہے ہیں اور وہاں پر بند کھڑے کر دی گئے ہیں اس وجہ سے جو باقی دیہات جو باقی کچھے علاقے ہیں وہ ڈوب گئے ہیں تو اس طرح اس کیا کہیں گے کہ بہت سے افراد پر آہ کیا حکومت وقت کو ایسے ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ پانے کا راستہ نہ رکھتے اس پر مختصرا بتائیے کہ ہمارے پروگرام جی اس میں آہ یہی بات کروں گا کہ اس ملک میں شروع سے فیوڈلز جب آہ ان کی اجارہ داری رہی ہے آہ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں پاکستان آرمی کو بھی یہاں پہ سلام بیش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر پاکستان آرمی جب مختلف جگہ پہ پہنچی لوگ طلابوں کی صورت میں ان کے گھر نیچے ڈوب چکے تھے اور انہیں جب پورا نیلیسز کیا تو پتہ لگا کہ جہاں پہ ساتھ ایک جھگیردار ہیں ایک فیوڈل ہیں اور وہاں پہ سردار ہیں انہوں نے پورے اپنے جو دو چار سو ہزار اکڑ ہے اس کے گرد جو ہے وہ بند باندھا ہے اور جو آبادی ہے وہ پوری سلاب میں تبدیل ہو گئی وہاں پہ تلاب کی صورت اختیار کر گئی ہے اور یہی ہوا ہے پورے ملک کے اندر سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں ہر جگہ پہ ان فیوڈلز نے اپنے علاقے اور اپنی زمینیں بچائی ہیں اور جس کے نتیجے میں سلاب کی تباہ کاریاں عام آبادیوں پہ اور غریبوں کے پر ہوئی ہیں سری اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمان کا کریں گے شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جیسے کہ ناظرین آپ جانتے سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پلیننگز نہ ہونے کی وجہ سے حکومتوں کی یہ ہم لوگ جو ہیں آج خومیازہ بھوکت رہے ہیں ایسے میں حکومت کو چاہیے جو کام ہو چکا جو معاملات ہو چکے وہ تو ہو چکے اب آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کیونکہ اب وقت ہے ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں کہ ہمیں آگے کی حکمت عملی آبی حکمت عملی اور ڈیمز کی طرف جانا چاہیے اور فیوٹرلزم اور جو یہ باثر افراد کی زمانہ ہے اور جو ان کی ریاستوں پہ ان کی حکومت ہے اس کو بھی کام ہونا چاہیے تا کہ تمام عوام جو ایک برابر جو ہیں تمام سہولیات حکومت وقت سے حاصل کر سکیں اور تمام لوگوں کو ایک ہی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبانہ نمکوی کو دیجئے جاست اللہ حافظ موسیقی